اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ اسائلم سیکرز کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی خبر آئی ہے ان کے لیے ایک نئی پالیسی تیار کی جا رہی ہے اس پر نظر سانی کی جا رہی ہے جو کہ بہت ہی اچھی پالیسی ہے یقیناً امیگرنٹس کے لیے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اچھی خبر آئی ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں تو چلیے فرنڈ بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ یوکے کے سائلم سیکرز ایسی پناہ والوں کے لیے اچھی خبر آئی ہے تفصیلات کے مطابق یوکے حکومت پناہ غزینوں کے کام کرنے کے حقوق پر پبندی سے مطالع اپنی پالیسیز پر نظر سانی کر رہی ہے اور اسی جانب سے یہ کافی اچھی اور بڑی اچیومنٹ سامنے آئی ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سیاسی پناہ اپلائے کرنے والے تمام تارکین وطن کو کام کرنے کی اجازت دی جائے اور اس جانب سے جو ایس این پی جماعت کی جو ایم پیز ہیں انہوں نے یہ بل ہاؤز آف کومنز میں پیش کیا گیا ہے کہ اسائلم سیکرز کو کام کرنے کا حق دیا جائے دوسری جانب موجودہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ سیاسی پناہ کے خواہش مند افراد صرف اسی صورت میں کام کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اگر وہ بارہ مہینوں سے زیادہ عرصے سے اپنے سیاسی پناہ کے دعوے کے بارے میں کسی ابتدائی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں ہوں تو اب اس حوالے سے یوکے پارلیمنٹ میں سیاسی پناہ کے تمام ترکین وطن کے حق میں کام کرنے کی اجازت ملنے کا بل پیش کر دیا گیا ہے اور واضح رہے کہ ابھی کی صورتحال کے مطابق یوکے گورمنٹ کو یوکے میں کافی سیکٹرز میں ورکرز کی شارٹیج کا سامنا ہی ہے جو کہ ان ورکرز کو اجازت دے کر پوری کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ مزید یہ بھی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ یوکے میں سیمٹی ون پرسنٹ شہرہ جو ہے وہ بھی ایسے سیاسی پناہ کو یعنی کہ ان کو کام کی اجازت ملنے کے حق میں ہیں تو اب اس حوالے سے یوکے گورمنٹ اس بل کو منظور کرتی ہے یا نہیں تو اس حوالے سے جلد ہی فیصلہ آ جائے گا جیسے ہی اس حوالے سے کوئی تازہ ترین اپ ڈیٹ آتی ہے جو کہ کام کی اجازت کے حوالے سے کافی زیادہ پرسنٹیج ہے جس پر لوگ اسی حق میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو سیاسی پناہ والوں کو اجازت دی جائے تو فرینڈ آپ یہ نہیں ایک کاروائی اور ایک دیکھنے کو مل رہا ہے گورمنٹ کی جانب سے کہ وہ اب اپنی شارٹیج کو اجازت دے کر ان اسائلم سیکرز کو تو یہ شارٹیج کو پورا کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک سسٹم دکھائی دے رہا ہے کہ اپنی شارٹیج کو کیسے پورا کیا جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شارٹیج کے حوالے سے لیبر پارٹی اور دیگر جو پارٹییں ہیں ان کی جانب سے کافی زیادہ شور ہوا ہے اور آواز بلند کی گئی ہے تو اب اس کے حق میں لازمی طور پر اس گورمنٹ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ لازمی کرنا ہی پڑے گا تو فرینڈ یہ تھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں خدمت میں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ